اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جس کا آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا ازاد کشمیر الیکشن سے کچھ مہینے پہلے نواز شریف کی حمد اللہ محب سے ملاقات ہوئی ہے جس میں افغانستان، طالبان، پاکستان اور پاکستان کی ایجنسیوں کے بارے بہت سی باتیں ہوئیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے کہ اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں یہ ملاقات کس نے کروائی اور یہ کس بندے نے انکشاف کیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں مسلم لیگ نون کے رہنمہ اور سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی نے یہ انکشاف کیا کہ ازاد کشمیر الیکشن سے کچھ مہینے پہلے نواز شریف کی حمد اللہ محب سے ملاقات ہوئی تھی ملاقات میں دو طرفہ تلقات پر بات چیت ہوئی اس ملاقات میں نواز شریف نے کہا ہم دو طرفہ تلقات میں بہتری چاہتے ہیں شاید خاکان عباسی نے یہ کہا کہ یہ ملاقات پاکستان کے نکتہ نظر کے لیے ہے اور اس میں ملک کے موقف کو فائدہ ہوگا حمد اللہ محب کو سامنے محب اللہ کے سامنے نواز شریف پاکستانی موقف پیش کیا اور اس سے دو طرفہ تلقات بہتر ہو جائیں گے دوسری طرف حمد اللہ محب نے بی بی سی کے صحافی کو انٹرویو دیا انٹرویو میں پاکستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں صحافی نے حمد اللہ محب سے سوال کیا طالبان کے پاس اب جتنی بھی پاور ہے اس میں آپ پاکستان کو کتنا ذمہ دار سمیتے ہیں حمد اللہ محب نے جواب میں کہا پاکستان نے ہمیشہ سے ہی طالبان کی مدد کی اور ان کے لیڈروں کو پناہ دے رکھی پاکستان طالبان کو علاج کی سہولت بھی دیتا ہے اسلاح بھی دیتا ہے طالبان کی لڑائی کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے یعنی حمد اللہ محب نے نواز شریف سے ملاقات کے بعد بی بی سی کو انٹرویو میں یہ زہر اگلا ہے صحافی نے کہا عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ نے انہلا کا اعلان کیا ہے تو اب طالبان ہماری بات کیوں مانے یعنی ایک لحاظ سے وہ فاتحہ ہو گئے تو اب وہ بات کیوں مانے گے تو حمد اللہ محب نے کہا کہ یہ ایک بہانہ ہو سکتا ہے امریکہ نے تو اب انہلا کا اعلان کیا ہے اور طالبان تو پاکستان میں کئی سالوں سے ہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ عمران خان صرف شو مین ہے یہ سب کچھ پاکستان کی آرمی کروا رہی ہے یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو نواز شریف نے حمد اللہ محب کو دیا ہے اس سے پہلے افغانستان صرف پاکستان کو ٹارگٹ کرتا تھا میشہ پاکستان کی بات کرتا تھا اس کو اندر کی بات کا نہیں پتا تھا اندر کی اس بات سے اگاہ کرنا یہ نواز شریف کا کارنام ہے کیونکہ اس سے پہلے دنیا یہی جانتی تھی کہ آرمی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے پہلے افغانستان پاکستان کو گالی بھی دیتا تھا تو پاکستان کو اچھا بھی کہتا تھا تو پاکستان کو شکوا بھی کرتا تھا تو پاکستان کو لیکن اس دفعہ انہوں نے پاکستان آرمی کا نام لیا یعنی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نواز شریف نے حمد اللہ کے سامنے پاکستان کے راز کھولے اور ہمیں یہی بیانیاں ہیں نون لی کا بہت سالوں سے کہ سارے فیصلے فوج کرتی ہے سیاست دانوں کو کرنے نہیں دیے جاتے صحافی نے ایک اور سوال کیا سپین بلدک جو طالبان کے قبضے میں ہے کیا آپ واپس لینے میں پاکستان کی مدد لینا چاہیں گے تو حمد اللہ مہب نے کہا پاکستان صرف ایک طرح سے ہماری مدد کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ طالبان کی مدد نہ کرے اور ان کو پناہ نہ دے پاکستان کی فوج کو اس ماملے میں نہیں آنا چاہئے تو اس پر صحافی نے کہا پاکستان طالبان کی کیوں مدد کرے گا طالبان کی افغانستان آرمی سے لڑائی ہوئی آپ کے بندے پاکستان بارڈر کراس کر گئے اور پاکستان نے باعزت طریقے سے افاظت کے ساتھ تیاروں سمیت واپس کر رہا ہے تو پاکستان کیوں طالبان کی مدد کر رہا ہے صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ پر امن تلقات چاہتے ہیں اور آرمی چیف بھی یہی کہتے ہیں تو حمداللہ محب نے کہا کہ آرمی چیف کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں پاکستان میں کچھ سیاستدان ہمارے ساتھ اچھے تلقات چاہتے ہیں لیکن ان کو آرمی کچھ نہیں کرنے دیتی پاکستان ہمیشہ سے اچھے تلقات چاہتے ہیں لیکن آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیاں مذاکرات کو ہمیشہ سے خراب کرتی آ رہی ہیں حکومت کا یا تو کنٹرول نہیں ہے یا پھر کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ نواز شریف کا بیانی ہے جو حمداللہ محب بھی بول رہا ہے پہلے وہ کم بولتا تھا اب زیادہ بولتا ہے پاکستان کے بارے شکوے کر رہا ہے جس نے افغانستان کے فوجی عزت سے ہتھیاروں سمیت واپس کیا ہے یہ وہ پاکستان ہے جس نے امن کے لیے بارڈر پر بارڈ لگوائی پھر بھی اگر افغان فوجی پاکستان آتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں واپس بھیج سکتے ہیں پناہ دے سکتے ہیں بس یہی کر سکتے ہیں اپنی لڑائی کھل لڑو لڑائی کے لیے ساتھ نہیں دے سکتے امن کے لیے ساتھ دے سکتے ہیں آپ جانے تالبان جانے لڑنا ہے لڑو سلح کرنی ہے سلح کرو ہمارا مشورہ ہے مل کے بیٹھ جاؤ مل کے حکومت بنا لو یہ پاکستان کا کردار ہے صحافی نے بگرام ائر بیس کے بارے سوال کیا جب آخری جہاز اڑ رہا تھا تو بیس منٹ بعد ساری لائنز بند کر دی گئی آپ اسے امریکی دھوکہ تو نہیں کہتے اس وقت افغان جرنیل نے جواب دیا تھا کہ ہمارے ساتھ تاریخی دھوکہ ہوا ہے انہوں نے ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں کیا رات و رات لائنز بند کر دیں بھاگ گئے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے حمدلہ مہب نے جواب دیا بگرام ائر بیس خالی کرنا اور بھی افغانستان میں نئے جرنیل کی تائناتی یہ دوسرا امریکی فیصلہ ہے ہم امید کرتے ہیں فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہوں گے وہاں پہ حمدلہ مہب بھیگی بلی بنا ہوا ہے جرنیل نے کہا تھا ہمارے ساتھ تاریخی دھوکہ ہوا ہے پاکستان یہ چڑھائی کر رہا ہے یہ دوگلی پلیسی نہیں چلے گی یہ تھی ساری انفرمیشن نواز شریف کے حمدلہ مہب سے ملاقات کی اور پھر حمدلہ مہب کی بی بی سی کو انٹرویو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے میزبان کو دیں اجازت اللہ حافظ